بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سلوڑنس آپ یوڈیپ چینل لٹری ورڈ دیکھ رہے ہیں اور آج کس ویڈیو میں ہم بہت ہی آسان ٹاپک سینٹیگمیٹک اور پیراڈگمیٹک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایکشلی سینٹیگمیٹک اور پیراڈگمیٹک جو ہے یہ ورڈز کے درمیان ریلیشنشپ ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے یا پھر ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ کے ساتھ ریپلیس کر کے سینٹینس کریئٹ کرتے ہیں یہ سینٹیگمیٹک اور پیراڈگمیٹک کے جو ٹرمز ہیں یہ فردین ایڈی شور نے انٹروڈیوس کروائی تھی کیونکہ ان کے مطابق لینگویج is a system of science لینگویج جو ہے یہ ورڈز کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں ورڈز in a language can be described in terms of two types of relationship اس زبان میں ہم ورڈز کو دو طرح کے relationship سے ظاہر کرتے ہیں ایک پیراڈگمیٹک اور دوسرا سینٹیگمیٹک پہلے ہم ان کی ڈیفنیشنز دیکھ لیتے ہیں پھر جو ہے ایکزمپل کے ساتھ یہ زیادہ الابوریٹ ہوگا سینٹیگمیٹک relationship is the linear relationship between words سینٹیگمیٹک جو ہے یہ linear relationship ہوتا ہے اس طرح اس کے اگینس جو ہے جو پیراڈگمیٹک ہوتا ہے وہ اس طرح کا ورٹی کا relationship ہوتا ہے آگے کلیر ہوگا in which each word determine the appearance of other words سینٹیگمیٹک میں ہر ورڈ جو ہے وہ دوسرے ورڈ کے appearance کو معلوم کرتے ہیں کہ کون سا ورڈ کس ورڈ کے بعد attach ہوگا for example اگر ناؤن ہے تو adjective اس سے پہلے attach ہوگا دوسری سائٹ پہ پیراڈگمیٹک is the vertical relationship between words جس طرح پہلے میں نے کہا یہ vertical relationship ہوتا ہے یہ horizontal نہیں ہوتا that are the same parts of speech اور یہ ان words کے درمیان ہوتا ہے جو same parts of speech سے تعلق رکھتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ سینٹیگمیٹک جو ہوتا ہے یہ ایک ہی sentence کے اندر ہوتا ہے یعنی ایک ہی sentence کے اندر دوسری category attach کر کے ہم سینٹیگمیٹک relationship ظاہر کرتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ جو پیراڈگمیٹک ہوتا ہے یہ ایک ہی parts of speech سے تعلق رکھنے والے words جو ہے دوسرے words کو replace کرتے ہیں for example ایک sentence میں رکھتا ہوں the man cried اس میں ایک category کے ساتھ دوسری category اور دوسری کے ساتھ تیسری attach کے article کے ساتھ noun noun کے ساتھ verb اس طرح جو relationship بن رہا ہے یہ ہمارا sentigmatic relationship ہے ایک linear relationship جس میں ایک category دوسری کو determine کر رہی ہے اور اگر میں اس کی جگہ replacement کرتا ہوں ہر parts of speech کو دوسرے same parts of speech سے replace کرتا ہوں دا کی جگہ آ لگایا پھر king لگایا پھر died لگایا ورب کے جگہ ورب لگایا تو یہ جو ہے replacement اس طرح کی جو replacement ہے یہ ہمارا paradigmatic relationship ہوگا ایک اور sentence لکھا the woman loved تو ایک category دوسری category کو جو ہے replace کر رہی ہے اس طرح کا جو relationship بن رہا ہے یہ vertical relationship جو بن رہا ہے یہ والا یہ ہمارا paradigmatic ہے اور اس طرح کا جو relationship ہے یہ ہمارا sentigmatic ہے the sentigmatic relationship is a type of relationship between words that co-occur in the same sentence یہ ان ورڈز کے درمیان ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ co-occur ہوتے ہیں ایک کے ساتھ دوسرا attach ہوتا ہے تو اس طرح کا relationship sentigmatic relationship کہلاتا ہے اور دوسری سائٹ پہ the paradigmatic relationship is a type of relationship between words that can be substituted by each other یہ ایسو کے درمیان ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے replace کیا جا سکتے ہیں فاری جمبل دا کی جگہ آ لگایا من کی جگہ اس طرح ایک category دوسری کو replace کر رہی ہے یہ ہمارا paradigmatic relationship ہے اگر جو ہے table form زیادہ clear ہوگا sentigmatic is a linear or horizontal relationship linear relationship ہوتا ہے یہ vertical relationship ہوتا ہے it concerns positioning of words اس کا تعلق positioning of words سے ہوتا ہے کہ کون سا word کس جگہ آئے گا it concerns substitution of words with other words of the same parts of speech کہ ایک دوسرے کو replace کرتے ہیں چین relationship ایک کے ساتھ دوسرا تیج کرتے ہیں ایک چین بنتی ہے چائز ریلیشنشپ یہ اس میں ہم چائز لگاتے ہیں کہ کون سی category پھر اس کے بعد دوسری پھر اس کے بعد تیسری اس طرح replace کرتے ہیں یہ چائز ریلیشنشپ ہے یہ چین relationship ہے پھر اس کے بعد ایک اور category پھر اس اس طرح کی جو situation بنتی ہے this and this and this والی جس ان ٹیگمیٹک ریلیشنشپ ہوتا ہے یہ اور relationship ہوتا ہے کہ ایک category اور یا دوسری category یا پھر تیسری category یہ example دی ہوئی ہے اس طرح اگر دیکھیں گے تو یہ ہمارا centigmatic ہوگا اس طرح paradigmatic ہوگا آگے example دی ہوئی ہے she can run ایک category دوسری کے ساتھ touch ہو رہی ہے یہ centigmatic relationship ہے اور لگا کے ہم نے ایک اور sentence لکھا یا پھر ایک اور sentence لکھا یہ جو ہے پیرا ڈگمیٹک ریلیشنشپ ہے for example یہاں جو ہے ریڈ ایرو جو ہے یہ پیرا ڈگمیٹک کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ یہ والا ایرو جو ہے ہمیں centigmatic دکھا رہا ہے یہ پیرا ڈگمیٹک ریلیشنشپ ہے یہ horizontal ہے اور یہ vertical relationship ہے آگے اگر mathematical فارم میں دیکھا ہے تو جب ہم centigmatic لکھتے ہیں تو تین الگ الگ categories attach ہوتی ہیں x پلس y پلس z یہ centigmatic ہے لیکن جب ہم پیرا ڈگمیٹک لکھتے ہیں تو ایک ہی category دوسری category کو replace کر کے ایک الگ قسم کا جو ہے وہ sentence create کرتی ہے x کی جگہ x1 x2 آگیا y کی جگہ y1 y2 اس طرح کی جو category بن رہی ہے یہ ہمارا پیرا ڈگمیٹک ریلیشنشپ ہے تو ہم ان چھوٹ کہہ سکتے ہیں centigmatic اس طرح ہوتا ہے اور پیرا ڈگمیٹک جو ہے اس طرح کا تعلق ہوتا ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ meaning کو determine کرنے میں بھی ہوتا ہے اور grammar سکھنے میں بھی آسان ہوتی ہے thank you so